اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو ابھی چاچو ہاجو غلام کی ویڈیو آئی ہے اور کافی لمبی ویڈیو ہے اور ماشاءاللہ اس پر ویوز بھی بڑے اچھے آگئے کیونکہ اس کا تھامنیل کیپشن ہی ایسا ہے کہ دلبر باز آجاؤ تو بھئی میں نے بھی ویڈیو اوپن کی اور میں نے بھی کہا دیکھتے ہیں اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ دلبر کو باز آنے کے لیے چاچو یہاں پھول رہے ہیں تو ویڈیو دیکھئے اس میں چاچو نے وہی بتایا کہ ان کے پیروں میں چالے تکلیف شگر یہ ساری چیز ہیں پھر اس کے بعد جو سیگمنٹ تھا جہاں پر یہ ساری باتیں ہو رہی تھی میں جب وہاں پہنچی تو وہاں سب سے پہلے ہاف جو کیک ہے وہ رکھا ہوا تھا اور جو ہاف کیک ہے وہ چاچو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کھالو کیک لے کر آئے بچہ تو مطلب جو مدرز ڈے کا سیلیبریشن کیک تھا وہ کٹ کر کے لاکر آپ نے امی اببہ کو آدھا پورا اٹھا کے پلیٹ میں دے دیا کہ یہ لیں جی آپ اس میں سے کیک کھا لیں یہ کیک ہے مطلب مدرز ڈے آپ نے ایسے سیلیبریٹ کیا اچھا جی پتا چلیا آپ کی مدرز ڈے کی سیلیبریشن کا بھی یعنی پھر اب آپ ایک اور ویڈیو بنوائیں گے اور اس میں امی کو بٹھا کے بولیں کہ نہیں نہیں مدرز ڈے تو سیلیبریٹ کیا تھا وہ اوپر جا کے کیک کٹ لیا تھا یا الگ سے کیک کٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد وہ بچہ کھانے کے لیے لے کر آیا تھا اب مجھے پتا ہے اگلی ویڈیو میں آپ امی کو بٹھا کر یہ والی کلیریفیکیشن بھی دلوائیں گی ایک چیز میں یہاں پر بولنا چاہوں گی کہ جو امی ہیں جب وہ ستارہ کی گھر تھی تو میں نے نہیں دیکھا کہ ستارہ نے بٹھا کر ان سے یہاں پر کوئی بھی بات آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے کہلوائی ہو اسپیشلی کہ تم ایسا مت کرو یا تم باز آ جاؤ یا تم یہ مت کرو ایسا میں نے ستارہ کی گھر پر آپ کی امہ کے موزے مطلب کوئی بھی ایسے لفظ نکلتے نہیں دیکھے تھے یا کسی کے لیے کوئی بھی ویڈیو بنتی نہیں دیکھی تھی اس وقت بھی بہت کچھ ہو رہا تھا اور بہت کچھ چیزیں آپ لوگ کر رہے تھے مگر ستارہ کی گھر پر یہ کام نہیں ہوا کہ جو امہ ہیں وہ بیٹھ کر ریپلائے دے رہی ہو یا جو چاچو ہیں وہ بیٹھ کر بول رہے ہو کہ باز آ جاؤ اپنے خاندانے اور اپنے خاندان کا تماشا مت بناو ابھی ایک اقامہ کو کلیئر کرنے کے لیے کیونکہ جو یہاں پر بی بی صاحبہ ہیں ان کا جو ایک اپن جھوٹ ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے تو اس کو کبر اپ کرنے کے لیے اب جب انہوں نے دیکھا بات حد سے زیادہ نکل رہی ہے اور اس کو میں کس طرح سے یہاں پر ریپ اپ کروں اور کس طرح سے لے کر آؤ تو دوبارہ سے امہ کو آپ سامنے لے کر آگئے امہ کی جو بوڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ جو باتیں کر رہی ہیں وہ کیوں کر رہی ہیں اور کس کی کہنے پر کر رہی ہیں اور کس طرح سے کر رہی ہیں اچھا ایک چیز میں یہاں پر بولوں گی کہ امہ نے بولا کہ دل پر جب بات پتا نہ ہو تو پوری بات نہیں کیا کرو تمہارے چاچو کے پاس پیسے نہیں تھے تو جب چاچو آئے تو ان کو جو یہ بی بی صاحبہ ہیں انہوں نے پیسے دیئے اور اپنی چوڑیاں بیچ کر مطلب اس ٹائم ان کو پیسے دیئے تھے کسی سے قرض لے کر قرض لے کر دیئے تھے پیسے تو اب جب وہ قرض مانگ رہا تھا تو جو بی بی صاحبہ ہیں انہوں نے جا کر اپنی چوڑیاں بیچ لیں تو امہ صاحبہ امہ جناب امہ جی یہاں پر جو بی بی صاحبہ ہیں انہوں نے چوڑیاں نہیں بیچیں انہوں نے رنگ اور کچھ چند ایک چیزیں نکالی تھی اور وہ گئی تھی وہ لے کر کہ یہ بیچنے ہیں اور اس کے مجھے پیسے ادا کرنے مطلب ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے نہ صرف یہ کہ خود یہ جھوٹ بول رہی ہیں بلکہ اس جھوٹ میں زبردستی جبری طور پر آپ کو بھی لپیٹا جارہا اور مجھے پتہ ہے اس ٹائم آپ وہاں پر ہیں تو آپ مجبور ہیں آپ سے جو کہا جائے گا آپ وہ کہیں گی آپ سے بولیں گے دن کو دن بولو آپ دن کو دن بولیں گے آپ سے بولیں گے دن کو رات بولو اما آپ کو دن کو رات بولنا پڑے گا اور میں بڑی حیران ہوں چاچو صاحب کہ آپ اپنی اس بہو کو جو کہ آپ کا آپ کے گھر کا آپ کی جو سابقہ میسز ہیں ان کے قتل کا اور پتہ نہیں کیا کیا یہاں پر ان کی وجہ سے تماشا بنائے ان کی وجہ سے یہاں پر تماشا کھولا ہے اور آپ آ کر اب دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں مت آؤ اور جو گھر کی بات ہے وہ گھر میں رہنے دو تو اس ٹائم کبھی بھی آپ نے بیٹھ کر اپنی بہو بیٹے کا نام نہیں لیا کہ سارے فساد کی جڑ تم ہو اور اس طرح سے تمہیں یہاں پر سوشل پلیٹ فارم پر یہ تماشے نہیں کرنے چاہیے تھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح تم بہو ہو بیٹی ہو اسی طرح سے ستارہ بھی بیٹی ہے اس گھر کی اور تم نے اتنا تماشا بنا دیا اس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں پر بات کروائی اور بیوی یعنی آپ کی جو بیویے چاچو اس پر بات کروائی یعنی ستارہ کی ماں تو اس ٹائم آپ کا جو یہ شٹ اپ کال تھا یہ کہاں تھا اور آپ اقدم خاموش تھے لیکن آج ایک جسٹ اقامے کی فیس کو کلیئر کرنے کے لیے مطلب آپ کو اٹھ کر سامنے آنا پڑ رہا ہے اور کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو واقعی اور کیا بولتے ہیں یہ لوگ کہ جو جھوٹ ہے وہ سچ کے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے تو ایسے ہی لگ رہا ہے لیکن کیا ہے جو جھوٹ ہے وہ کسی کے بھی کپڑے پہن لے جو اس کا چہرہ اور جو اس کا جسامت اور جو اس کی باڈی لینگویج ہے وہ ان کپڑوں میں بھی آیا ہوتی ہے تو بہت آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ کپڑے اس نے کسی کے بھی پہنے ہوئے ہو ہے یہ جھوٹی تو یہاں پر بہت کلیئرلی واضح ہو گیا کہ جو اقامہ فیس ہے اس کی کیا سٹوری ہے اور امی جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں کیوں بول رہی ہیں اور مادرز ڈی جو ہے وہ کس طرح سیلیبریٹ کیا گیا اور مادرز ڈی پر ایک پورا آدھا کیک کٹ کر کے پلیٹ میں لاکر امہ کو اببہ کو لاکر دے دیا اور اببہ کہہ رہے ہیں کھالو کھالو ٹیسٹ کرو کیسا ہے تو بڑا اچھا آپ نے ڈی بنایا بلکہ سب کو ہی بنا ڈالا جناب اللہ حافظ